میری والدہ کی بجاز میں میری والدہ پڑی لکھی تھی مجھے کھیلنے کا شوق تھا میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا میری والدہ نے مجھے پڑھایا میری والدہ نے مجھے میری تربیت کی انہوں نے پاکستان کا پیار ڈالا میرے میں انہوں نے سچ بولنے کی مجھے تربیت کی اللہ رحمان الرحیم ماں پڑی لکھی ہوتی ہے سارا سارے گھر کو پڑھا لکھا کر دیتی یہ ملک کی بدقسمتی ہے سب سے کم برے سگیر میں پاکستان میں خواتین کی لٹرسی ہے سب سے کم پڑی لکھی نہیں خواتین میں دے رہا انشاءاللہ یہ باتیں کوئی کرنی سکتا وہ کہہ نہیں سکتا تھا ہر تین پرائمی سکول جو ڈائے کھلتے ہیں دو پچھوں کے کھلتے ہیں ہر سو کولیج کھلتے ہیں ستر خواتین کے لئے کھلتے ہیں تیس لڑکوں کے لئے کھلتے ہیں ہم انشاءاللہ پہلے دور کو تعلیم دیں گے دوسرا ہم نے ان کو قانونی طور پر دعویز دینے ہیں ہم نے بات کر سکیں ہم نے بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ سارے پاکستان میں عورتوں کے لئے پولیس ٹیشن کھولے گئے کیونکہ عورتیں گھبراتی ہیں آگیوں کے پولیس ٹیشن میں جانے کے لئے اور اس کے لئے آپ یہ دیکھ لیں جو سب سے افسوسا چیز ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں اپنی عورتوں کو جو شریعہ کے اندر ان کو جائدہ اپنی حق دیا ہم وہی نہیں دیں اپنی عورتوں کو انشاءاللہ میرے آباد رہے ہیں کہ ہم کانونی کے لئے انفورس کروائیں گے کہ ہماری نہیں اس پاکستان کو ان کو حق ملے یہ مریم صفدر جو سب سے زیادہ بنتی ہے کہ جی میں ویمنز رائٹ کے لئے ہوں اور میں سب چیزوں کے لئے ہوں کدھر ہے کیوں نہیں کنڈیم کرتی اس لئے کنڈیم نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ خود اس چیز کے پیچھے ہیں جب تک اوپر سے آرڈرز آئے نہیں ہوں گے تب تک یہ چیز نہیں ہوئی 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 ہوتی نہیں تو اس کو ایک منٹ ہی لگتا ہے ایک منٹ لگتا ہے مریم صفدر کو تکلیف ہوتی ہے جب پی ٹی آئی کی ٹویٹ کرتے ہیں ایک منٹ لگتا ہے اس کو ایک منٹ بھی شاید نہ لگتا نواز شریف کو یہ تلال چوہدری عابد شیر علی یہ سارے جو آگے بھونکنے کیلئے رکھے ہیں میں نا انہوں نے کل سب کیا بھونکنا شروع ہوا تھا کیونکہ ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے لاہور کے جلسے کے بعد جو لاہور میں ہم نے کی کر دی ہے نا پرسوں ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے اس لیے اب ان کو اور کوئی چیز ملی نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کی اوپر کہیں نہ کہیں سے اس طرح گندگی گندہ اٹیک کریں اس سے زیادہ گندہ اٹیک کوئی ہو نہیں سکتا تھا کون ہے یہ رانہ سناؤلہ میں ذرا آپ کو تھوڑی سی اس کی ہسٹری بتاو پہلے بیبلز پارٹی میں ہوتا تھا بیبلز پارٹی میں یہ اس نے جو سلمان تاثیر کے خلاف اس کے فیہ فیملی کے خلاف کیا سب کچھ آپ کو یاد ہو مریم نواز کے خلاف اس وقت یہ جس وقت یہ پیولز پارٹی میں تھا اس نے مریم کے خلاف اور بے نظیر کے خلاف کیا کیا آپ کو یاد ہوگا اس وقت یہ بنا ہوا تھا ان کا بھونکنے والا بنا ہوا تھا بے نظیر کی تظلیل کی مریم نواز کی مریم سفدہ اس وقت یاد کرو یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہا تھا تمہارے خلاف کیا باتیں کر رہا تھا جب یہ نون لیگ میں آ گیا پھر اس نے کہا جی اب میں اپنا پاسہ بلکل پرٹ لوں اور میں اب ان کے پیچھے پڑھ جوں پیبلز پارٹی والی عورتوں کے پیچھے اس کو اور کام کوئی نہیں ہے یہ عورتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہے کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے جو کہ اتنا گر جاتا ہے اتنا وہ اس لیبل پہ آ جاتے ہیں جس لیبل پہ ہم جانے نہیں چاہتے ہیں ہم اس لیبل پہ نہیں جانے جاتے ہیں رانہ سناؤلہ جس لیبل پہ تم تلال چوہدری عابد شہر علی یا نون لیگ چلی جاتے ہیں امین ان کو تو شرم آنی چاہیے ان کی اپنے گھر میں ماں بہنیں ان کو شرم آنی چاہیے اور میں تو ایک کلپ دیکھ رہا تھا جو ٹی وی پہ چل رہا تھا رانہ سناؤلہ صاحب صاحب تو میں کہنے ہی چاہتا ہے رانہ سناؤلہ آپ تو اپنی بیٹی کے ڈانس کی بڑی تعریف کر رہے تھے بیٹی کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں تو باقیوں کی ماں بہن بیٹیاں نہیں ہیں ان کی عزت کہیں نہیں ہے آپ کو شرم نہیں آتی اس بات کو جہاں پہ آپ اپنی بیٹی کی تعریف کر سکتے ہیں تو باقی باقی بیٹیوں کی اوپر آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو ایک اور چیز بڑی زبردست بتاؤں کیونکہ ہم اس لیبل پہ نہیں جائیں گے میرے ساتھ ساری ہماری خواتین بیٹھی نہیں ہے کیونکہ اگر ہم اس لیبل پہ گئے تو یہ ہمیں خود شرم آئے گی ہم خود اس طرح کی بات نہیں کر سکیں گے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جب سر بس کر دیں اس مائک کو جب عائشہ گلالہی والا ہوا میں آپ کو اپنی پارٹی کی ایکزامپل دیتا ہوں اپنی پارٹی کی آپ ایکزامپل لے لیں ہماری جب عائشہ گلالہی کا ہوا یہ چپٹر آیا جب اس کو بھڑکایا گیا پارٹی کے خلاف چیئرمن کے خلاف سب چیزیں جب سوشل میڈیا پہ سارا اٹیک ہوا اس کے اوپر سب سے پہلے ہمارے چیئرمن نے سب سے پہلے سب سوشل میڈیا کو اور میڈیا پہ جانے الیکٹرونک میڈیا پہ جانے والوں کو منع کیا کہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی اس کو بالکل بھی آپ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے جو تہذیب کی لیبل سے نیچے ہو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کیونکہ لوگوں نے شروع کر دیئے لوگوں نے کہا جی کہ اگر اس نے ہمارے چیئرمن پر ٹیک کیا وہ تو چیئرمن پر ٹیک کیا تسیل چیئرمن نے خود کا آئینہ ابنہ باز شریف سامنے آئے شہباز شریف سامنے آئے مریم صفدر سامنے کدھر ہیں یہ لوگ کیوں نہیں سامنے آتے یہ پاکستانی ہیں سب یہ ہماری مائیں ہیں ہماری بہنیں ہیں ہماری بیٹیاں ہیں ایک آپ کا بندہ اس کو بیوٹس پاٹی سے نکالا کیوں تھا رانہ سناؤلہ نے کو نکالا تھا بے نظیر نے جب اس نے مریم صفدر کے خلاف ادھر باتیں کی تھی اور سب کچھ کیا تھا یہ بہن سے نکال دیا گیا تھا بے نظیر تک نے سٹینڈ لیا تھا اس وقت کہ اس نے غلط کیا ہے اس کو نکالو اس پاٹی سے جب نون لیگ میں آیا ہے تو دوسری طرف شروع ہو گیا اور اب اس کو اور کچھ نظر نہیں آرہا تو اس نے ہمارے اوپر تو یہ گنگ اچھال نہیں اچھالا تھا کیونکہ یہ اس کی یہ اس کی خسلت ہے یہ اس کے اندر ہے یہ اس کے اندر سے کوئی نکال نہیں سکتا کیونکہ یہ ہی کرتا رہا ہے ایک پاٹی سے نکلا ہے اس نے یہی حرکت کی اس کو نکالا گیا دوسری پاٹی میں گیا ہے یہ ہی حرکتیں کرتا ہیں سو یہ اس کے اندر ہے یہ اس میں سے آپ نکال نہیں سکتے اس آدمی کو جب تک نون لیگ خود اس کو ہینڈل نہیں کرے گی اس کو جس طرح پہلے ہینڈل کیا گیا تھا جب اس کی موچھیں اتار دی تھیں اور اس کے بار شیف کر دیئے تھے اور اس کی بھنیں بھی اتار دی تھیں جب تک اس کو اس طرح ہینڈل نہ کیا جانا ہے تب تک یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا میرے خال سے I think that is the only way to be him to be handled کہ اس کو اسی طرح ہینڈل کیا جا تو پھر یہ ٹھیک رہے گا سو میری میری رانہ سناولہ سے میری نون لیگ سے نون لیگ کی لیڈرشپ سے نواز شریف سے شباز شریف سے اور یہ جو بڑی بنتی ہے ان سب سے یہ ہے ہمارا یہ مطالبہ ان لوگوں سے یہ مافی مانگے رانہ سناولہ نون لیگ مافی مانگے اس طرح کے جو کومنٹس دیئے گئے ہیں کل صرف رانہ سناولہ نے نہیں یہ جو عابد شیر علی نے اور دلال چودری نے ان سب نے جو کومنٹس دیئے ان پر مافی مانگی جائے اور رانہ سناولہ کو اگر اگر میں آپ کو بتا دوں یہ پی ٹی آئی کے اندر ایک بندہ کوئی اس طرح کے کومنٹس کرتا ہے آج اس کو پارٹی سے نکال دیا جاتا کل ہی اسی وقت ان کومنٹس کے بعد اس کو پارٹی سے نکال دیا جاتا چیئرمن نے اس طرح کی بات کبھی برداشت کرنی نہیں تھی میں آپ کو یہ بتا دوں نہ ہی اس پارٹی کی عورتیں جو یہاں بیٹھی میں ہیں اور ساری پی ٹی آئی کی جتنی خواتین ہیں کبھی بھی اس طرح کی بات برداشت نہیں کریں گے تو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ جو حرکت ہوئی ہے اس میں ہمارا مطالبہ ہے مافی کا اور رانہ سناؤلہ کی ریزگنیشن کا اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آلی حمزہ صاحب ہیں آپ بھی بات کریں آلی حمزہ صاحب بات کر لیں اس کے بعد سب نے جن جنہوں نے بات کرنی وہ سب کرنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو کیا کہوں کہاں سے شروع کروں جو کل جس طرح کے الفاظ کا اظہار نون لیگ کے میں کن الفاظ میں میں کون سی الفاظ استعمال کروں جس طرح کے الفاظ کل نون لیگ کے منسٹرز نے خواتین کے لیے پاکستانی خواتین کے لیے استعمال کیا میں تو آپ سب لوگوں کی گواہی لوں گی اس بات پر تاریخ یہ گواہی دے گی کہ اتوار والے دن جب میرے پارٹی کا چیئرمن خواتین کے حقوق کی بات کر رہا تھا تو اس سے ٹھیک ایک دن بعد ہمارے تلال چودری صاحب جو منسٹر ہیں وہ انہی کی پاک دامن بی بی کے اوپر کومنٹس کر رہے تھے میں یہاں یہ بھی کہوں گی تاریخ اس بات کی گواہی بھی دے گا جب عمران خان صاحب وہاں پر مدینہ جیسی فلائی ریاست کا درس دے رہے تھے تو اسی سے اگلے دن عابد شیر علی ہماری پارٹی کی سینئر لیڈر کو گالیاں نکال رہے تھے کیوں کیا آپ سب نے وہ نظارہ نہیں دیکھا جب ہمارے جو یہ فیصلہ بات کے لاؤ منسٹر جو سی ایم ان ویٹنگ ہیں وہ پاکستانی خواتین کو پاکستانی ماں و بہنوں کو کون کون سی گالیاں دے رہے تھے کیا کیا کہہ رہے تھے جلسے میں آپ سب موجود تھے وہاں پر خواتین آئی تھی وہاں پر ماں آئی تھی بہنیں آئی تھی بیٹیاں آئی تھی ہم کیوں نکلے تھے اور ہم کیوں نکلے ہیں ہم اپنے قائد کے ساتھ اس ملک کو انہی چوروں ڈاکوں سے نجات بلانے کے لیے نکلے ہیں میں کیا کیا کہوں مجھے تو ان کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ یہ نون لیگ کی گندی ذہنیت ہے یہ کسی ایک شخص کی ذہنیت نہیں ہے یہ اس پارٹی کا مائنڈ سیٹ ہے جو وہ وقتاں فوقتاں دکھاتی آ رہی ہے اور جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ کرپشن یہ تین دہائیوں سے کر رہے ہیں تو میں آج یہ کہوں گی کہ اس طرح کی گندی سیاست بھی یہ پچھلی تین دہائیوں سے کر رہے ہیں کہاں یہ بے نظیر صاحبہ سے شروع ہوئے پھر کیا مریم نواز صاحبہ وہ سب کچھ بھول گئی یا میں ان کو وہ الفاظ یاد کراؤں جو رانا صنع اللہ صاحب ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے یہ رانا صنع اللہ صاحب کے ہی ارشادات ہیں مریم صاحبہ اگر آپ کو یاد ہو تو نائنٹین نائنٹی ٹو میں ایف آئی آر کیوں ہوئی تھی رانا صنع اللہ پر پھر میں یا تو یہ کہوں گی کہ نون لیک اتنی غیرت مند ہے کہ اس نے ایسے شخص کو اپنی پارٹی میں لے لیا یا رانا صنع اللہ اتنے غیرت مند ہیں کہ جو گھر جا کر اپنی ماں و بینوں کو کیا فیس کریں گے تلال چودری صاحب آپ کے لیے تو میں یہ الفاظ کہوں گی آپ جیسے لوٹے کے لیے لوٹے کے لیے دھمار ڈالتے رہے ہیں آپ چودریوں کی گاڑیوں کے آگے آپ اس طرح آپ سیاست میں اوپر آئے ہیں آپ ہمارے چیئرمن کی باپ پردہ بیوی کے بارے میں کیسے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے یہ وہی دو ہزار گیارہ باری پارٹی ہے یا ہم اس طرح سے آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دیں گے ہم جواب دیں گے لیکن آپ کے لیول پر جا کر جواب نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے چیئرمن کی یہ تربیت نہیں ہے آپ جتنے پتھر پھینکیں گے ہم اتنا ہی اونچا جائیں گے اور میں یہ آپ سب کے توسط سے آج یہ کہنا چاہوں گی پی ایم ایل این نے ان دو دنوں میں ایک بات شو کر دی ہے پی ٹی آئی نے اپنا منشور دیا خواتین کو عزت دو خواتین کو تحفظ دو خواتین کو تعلیم دو پی ایم ایل این نے اسی سے اگلے دن اپنا منشور دیا خواتین کو زلیل کرو خواتین پہ پھپتیاں کسو خواتین کو بے عزت کرو یہ منشور ہے مریم نواز آپ کا آپ کے سی اینگ صاحب کا آپ کے شہباز شریف صاحب کا آپ لوگوں کو تو اتنی زہمت نہیں ہوئی آپ تو مریم بی بی خود عملی سیاست میں ہے آپ لوگ ہمیں سیاست میں آنے سے جلسوں میں جانے سے کیا روکیں گے اور تلال چوہبی صاحب کسی کے اوپر کیچر اٹھالنے سے برشا بی بی کی عزت بہت اوپر چلی گئی ہے اور آپ کیا سمجھیں گے چادر اور چار دیواری کا تقدس میں تو صرف اتنا کہوں گی ان کومنٹس کے بعد ذرا اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کے دیکھئے گا اور یہ سوچئے گا کہ انہی جیسی ایک عورت کے بارے میں آپ نے آج کیا الفاظ استعمال کیے ہیں کیا آپ اپنی ماں کو اپنے لیے دعا کے لیے بھی کہہ سکیں گے کیا آپ اپنی بیٹی کا سامنا کر سکیں گے کیا اپنے اپنے بہن کے سر پر ہاتھ پھیڑ سکیں گے آپ تو اس قابل بھی نہیں رہے آپ کا کیا خیال ہے عابد شیر علی صاحب جو عورتیں آپ لوگوں کو ووٹ دیں گی وہ آپ کے ساتھ ہیں وہی عزت دار ہے ہر پاکستانی خاتون عزت دار ہے ہر پاکستانی خاتون ہم سب ہم سب مائے بہنے بیٹیاں ہیں اور ہم نکلے ہیں اس ملک کو بچانے آپ جیسے چوروں لٹیروں کے ہاتھوں سے اور آپ کا اصل چہرہ تو ویسے ہی ساری دنیا دیکھ چکی ہے اور پھر آجوں میں آپ کے یہ جو ہمارے رانہ سناؤلہ صاحب ہیں رانہ سناؤلہ صاحب میں آپ کو صرف ایک چیز کہنے آئندہ یہ کوشش بھی نہ کیجئے گا پاکستانی خواتین کے بارے میں کوئی کومنٹ کرنے کی کیونکہ نہ ہم یہ برداشت کریں گے اور نہ ہم ایسا کچھ کریں گے خان صاحب نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ موچوں سے پکڑ کے آپ کو جیل میں لے کر جائیں گے تو آئندہ یہ ضرور دیکھئے گا یہ نہ ہو کہ پاکستانی خواتین ایسا فرض انجام کرنے میں فخر محسوس کریں دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں مریم بی بی ان کو یہ ساری تربیت دینے سے پہلے یہ ضرور سوچئے گا پاکستانی خواتین کو آپ جیسے لوگوں کی کسی بھی کیریکٹر کی سیٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم سب عزتدار لوگ ہیں اور ہم سب صرف اس ملک کے لیے نکلے ہیں اور ہم اس ملک کو بچا کر نم لیں گے اور ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں میں ایک ایک میں پاکستان تحریکی انصاف کی کیمپین ہڈ ہوں خواتین کی اور انشاءاللہ تعالی مریم بی بی میں ایک کے گھر میں جا کر اپنے چیئرمین کے لیے خواتین کا ووٹ مانگوں گی اور آپ کو یہ دکھاؤں گی کہ انشاءاللہ تعالی انہی خواتین سے جن کے بارے میں آپ کے منسٹرز آپ کے کہنے پر بکواس کرتے ہیں آپ سب کو بری طرح اس الیکشن میں شکست دیں گے اور انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کو ہم اپنا وزیر آزم بنائیں گے اور مریم صاحبہ اللہ کے فضل سے ہم یہ سارا کچھ کریں گے آپ روک سکتی ہیں تو روک لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ایم پی اے سادیا سوہیل رانا سیکٹری جنرل پنجاب بومن ونگ کے ہیسیت سے جو اس حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں رانا صاحب رانا صلی اللہ میں آپ کو مخاطب کر کے کہتی ہوں وہ کہتے ہیں نا آپ ایک اپنی ذات میں پورے کمپلیٹ گٹر ہیں اور گٹر جب بھی کھولا جاتا ہے تو اس پر سے گاندی نکلتا ہے اس لئے آپ سے تو توقع ہی نہیں ہے آپ سے تو ہمیں یہی تک توقع ہے گاند سے گاند ہی رکلتا ہے جو آپ نے بکا اور آپ نے اور آپ کی جب آپ بولتے ہیں تو آپ کا کردار آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ آپ کی تربیت آپ کی تعلیم شو ہوتی ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ نہ آپ کی کوئی تعلیم ہے نہ آپ کی کوئی تربیت ہے نہ کوئی آپ کا بیک گراؤنڈ ہے نون لیگ کا ایز جماعت بھی یہی درہ امتیاز رہا ہے کہ سوائق دوسروں کے کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی تیار نہیں تھا خان نے بات کی تو ان بھائیوں کو جو آج پیٹیلے میں لاکے کڑا کر دیا کرپشن تھی ثابت کیا آپ کے پاس کیا ہے نہ خان کے پاس کرپشن ملی نہ کوئی اور برائی ملی ہاں ایک بہت بڑا خطرہ تھا آپ کو جو پی ٹی آئی کی خواتین سے تھا جو یہ قیادت یہاں بیٹھی ہے ان خواتین سے تھا کیونکہ یہ وہ ماں بہنیں اور بیٹیاں ہیں اس ملک کی جو باہر جب آ جاتی ہیں تو انقلاب آ جاتا ہے جب باہر آ جاتی ہیں تو تحریک کامیاب ہو جاتی ہیں جب باہر آ جاتی ہیں تو نظریں بدل جاتی ہیں اور آپ کو سمجھ آگئی تھی کہ اس تحریک میں عمران کی ساتھی عمران کا یہ حلاوہ دستہ یہ وہ باعزت باعزی عزت ہوتے ہیں اور وہ جو پڑی دکھی تعلیم یافتہ باشاور ہوتے ہیں جو مدان جنگ میں نکل آئی ہیں اور اب تمہاری خیر نہیں تمہیں اڈیالہ بھیج کے ادام لیں گی تو تم نے ایسے بکواس کرنے والے یہ بھونکے سامنے رکھ دئیے کہ یہ ہماری مرحل ڈاؤن کر سکیں گے انہوں نے کہا جی جلسوں میں عورتوں نے آنا چھوڑ دیا ہے ان کے جلسوں میں تو بچارے پٹواری آتے ہیں تیچروں کو بلایا جاتا ہے زبردستی اور قرائے پہ عورتیں لائی جاتی ہیں ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا پہلے انہوں نے ہمارے جلسوں میں شرارتیں کروائیں ہماری خواتین کے حوالے سے غلط بیانات دیئے اور اب یہ جب اس میں اتنی بڑی تعداد انہوں نے خواتین کی دیکھی تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگی ان کے حواس باختہ ہوگے انہیں دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان پرائم منسٹر نظر آ رہا ہے تو اس لیے اس حراول دستے کے اراد پستہ کرنے کے لیے عورتوں کا مریل ڈاؤن کرنے کے لیے یہ آپ نے جو بھونکے چھوڑے ہیں یہ اس طرح کی بکواس کرتے رہیں گے کیونکہ کنتیں بھونکتے ہیں اور کارواں چلتا ہے انشاءاللہ خواتین کا یہ حراول دستہ پہلے سے زیادہ مضبوط ارادے سے آج بھی خان کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا آپ کا یہ گند آپ کے گھڑن ہونے کی علامت ہے اس سے ہماری عزتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا بہت کچھ کہا جا چکا ہے میں صرف تھوڑا سا ایڈ کروں گی یہ جو رانہ سناؤلہ کی جو موچھے ہیں یہ رانہ سناؤلہ کی جو موچھے ہیں یہ کئی دبا منوائی جا چکی ہیں لیکن دھیٹی کا انہوں نے امتحان پاس کیا ہے ان کی جو ایک انٹرویو ان کی بیٹی کے ساتھ جو ریما نے لیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا میری بیٹی جو ہیں وہ اپنی نکاب شاید پہلی خاتون ہے جنہوں نے خود ڈانس کیا رانہ سناؤلہ ہم آپ کی بیٹی کی عزت کرتے ہیں وہ ہماری بیٹیوں کی طرح ہیں ہمارا وہ ذہن نہیں وہ گٹر کا گن نہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ جو نکلتا ہے باہر کیونکہ ہماری ٹریننگ امران خان کی ہے امران خان وہ شخص ہے جو کہ چار بہنوں کے ساتھ ایک گھر میں بڑے ہوئے ہیں ان کو احترام ہے عزت عورتوں کی انہوں نے اپنی والدہ کا نام اس پہ کینسر ہاسپٹل بنوایا کیونکہ اور آپ نے دیکھ لیا کہ پورے چاروں صوبوں میں انشاءاللہ تعالی شوکت خانم جو ہے وہ ان کی والدہ کی وجہ سے بنا آپ کو صرف میں یہ بتاتی جاؤں کہ یہ جو آپ نے تحضیق کی تھی یہ پی ٹی آئی کی عورتوں کی نہیں کی یہ لاہور کی عورتوں کی بھی نہیں کی یہ آپ نے پورے پاکستان کی خواتین کی کی ہے قائد عظم کی بہن کو یاد کریں پوری سیاسی جد و جہد میں وہ ان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی اور قائد عظم کو وہ فرمان یاد کریں کہ اگر آپ نے وہ 52% پاپیلیشن کو اپنے ساتھ نہ ملوایا تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا آپ کی تو وہ چنیوٹ کی ایف آئی آر یاد کریں جو کہ مریم نواز تم نے کٹوائی تھی تمہارے والد صاحب نے کٹوائی تھی جس طریقے سے زلیل اس نے کیا تھا پیپلز پارٹی میں رہ کے تم لوگوں کو اور آج تم نے وہی بندہ رکھا ہوا ہے اگر تم اس کی جو ٹویٹ جس کا مراد کہہ رہے تھے کہ ایک منٹ میں تم ٹویٹ کرتی ہو اگر تم نے ٹویٹ نہ کہا نہ کیا اس کا مطلب ہے تم اس کے پیچھے ہو اور یہ کوئی جو پولٹیکل افیلیشن نہیں شیلہ غازہ جو ہے اس کی ٹویٹ بھی پڑھ لو کہ اگر تم نے نہ ٹویٹ کیا اس کا مطلب ہے تم نے تحضیق کی ہے خواتین کی تم خود خاتون ہو کس مو سے جا کے جلسوں میں تم تقریریں کرتی ہو کس مو سے تم سیاست اپنی کرتی ہو یہ جو ماں بہنیں پاکستان کی جو آتی ہیں عمران خان کے جلسے میں یہ کوئی پکنک نہیں ہوتی ہے بڑی مشکل ہوتی ہے ان کا وہاں پہ پہنچنا یہ اس لیے آتی ہیں کیونکہ وہ یقین رکھتی ہیں کہ اماندار ایک لیڈر ہے جو کہ ان کے بچوں کا فیوچر سیکیور کرے گا اور ان کے بچوں کے لیے وہ ایک نیا پاکستان بنایا گا آٹھ آٹھ نونو گھنٹے ایک جلسے میں آنا وہ بھی ایک ہاؤس وائفز کا کوئی آسان کام نہیں ہے شرم کرو اور جو بشرا بیوی کے خلاف تلال چودی تم نے جو باتیں کی ہیں جہنم میں بھی تمہیں کوئی جگہ نہیں ملے گی اپنی ماں کے پاس جاؤ اور استخارب اور ماں بھی مانگو پوری قوم سے اور ہم جب تک تمہارا استیفہ نہیں آتا ہم دم نہیں لیں گے بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں میڈیا کی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے جلسے کو بہت اچھی کوریج دی اور میرا خیال ہے کہ میڈیا is the best judge آج کے دور میں ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی اچھا کہتے رہے یا وہ ہمیں جتنا مرضی پورا کہتے رہے میڈیا نے ایک ایک مومنٹ کور کیا انہوں نے ایک دو پلانٹنگ پلانٹیڈ اپنی عورتیں بھیجی تھی جن کے سائٹ پہ کورنڈرز پہ شوٹ ہوئے شوٹ ہوئے سوشل میڈیا نے ایکسپوز کر دیا میں صرف دو باتیں کروں گی کیونکہ میرے جو سینئر تھے اور میرے جو کلیگز تھے انہوں نے آلرڈی بتا دیا جو مریم نواز کا میڈیا سائل ہے کسی کو شک اور شک اور شبک کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے جو وہ کر رہے ہیں میں اور میرے میاں جمشید اقبال چیما پوری پی ایم ایل این پہلے ہم ہزبن ان وائف ہوں گے جو کسی جلسے میں اور وہ تصویر بنی ایسے سائیڈ چینج کرتے ہوئے تو وہ ساتھ ہو گئے دیکھ کیپچرڈ کیپچرڈ کیا انہوں نے کہیں سے ہمارے تصویروں میں سے اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ سٹیج پہ اور جلسہ گاہ میں یہ ہو رہا تھا یہ ہے ان کی حقیقت تو مریم اب کیا ہم تمہارا شوٹ کریں گے سفدر کے ساتھ اور سفدر کے ساتھ پتہ نہیں تم ہوتی بھی ہو کہ نہیں کہاں ہوتی ہو میرا یہ تم لوگ یہ گاند اچھالنا چھوڑ دو تم شریف عورتوں پہ اور شریف فیملیز پہ اگر کیچرڈ اچھالو گے تو ہم تم کو تمہارے گھروں میں اور تم لوگوں کی جو رنگ رلیاں جس جس گیسٹ ہاؤس میں ہوتی ہیں وہ بتائی جائیں گی تم لوگوں کو شرم نام کی چیز نہیں ہے اور آخری بار کہ ہم نے رانہ سناؤلہ سے تو کوئی توقع ہی نہیں کرتے یہ وہ بندہ آپ فیصلہ بات سے پتا کریں جس نے اپنی ماں کی کبھی عزت نہیں کی جس نے اپنی ماں کی عزت نہیں وہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کیا کرے گا رانہ سناؤلہ تم بالکل بھی اپنی نا بیگم کو فیس کرنے جو گے ہو نہ ہی کرتے ہوگے کیونکہ تم لوگوں کے پاس ہر بہت ساری آپشنز ہیں شیم آن جو شیم آن مریم شیم آن آل دا گٹر فیملی اینڈ شریف فیملی کا نیا نام گٹر فیملی اور انشاءاللہ یہ بھی مجھے کیوں نکالا کے بعد اب ہی توگا کیونکہ 52 پرسنٹ ان پر لانت بھیج چکی ہے جو اس پاپولیشن کی مجیورٹی اور انہوں نے ہمارا ووٹ بینک بڑھایا ہے تینکیو بیری مہم آپ نے کہا تھا کہ رانہ سناؤلہ کو صرف وہی صلوق سمجھ آتا ہے جو ان کے ساتھ جرلل مشارب کے دور میں ہوا تو یہ آپ کا مطالبہ ہے کہ وہی صلوق ان کے ساتھ اسی جمہوری دور میں ہو بلکل بھی میں یہ مطالبہ نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں صرف ان کو وہ الفاظ ہی وہی سمجھ آتے ہیں یا ان کو طریقے کار وہی سمجھ آتا ہے بہنہ آپ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں پاکستان کی بیٹیوں ماہوں کے لیے وہ کوئی نہیں کرتا کون کرتا ہے آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کبھی کوئی سوچ سکتے ہیں آپ کے کوئی ڈیسنٹ آدمی ڈیسنٹ نہ بھی ہو کوئی بھی بندہ کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرے گا تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانہ سناواللہ کو صرف وہی طریقے کار سمجھ جاتا ہے جس میں جو اس کے ساتھ پہلے ہوا تھا میرے خواہد سے اس کو صرف وہی طریقے کار سمجھ جاتا ہے اور کوئی طریقے کار سمجھتے ہیں سر آپ نے ایک مطابقہ دیا ہے ان سے ستیفہ اگر وہ ستیفہ جاتا آپ کا اگلہ علاہ عمل کیا ہوں ستیفہ نہیں دیں گے دیکھ رہی ہے ہمارے بند پروٹیسٹ پہ جا رہے ہیں ہماری لیڈیز جو ہیں میں آپ کو آج بتا دوں پروٹیسٹ پہ جا رہی ہیں اور یہ آپ کو انشاءاللہ اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر بلا لگ جائے کہاں پہ کہاں ہو رہا ہے ساری ڈیٹیلز ہم اس طرح آرام سے آپ کو بتا ہے پروٹیسٹ کرنے میں ہم ماہر ہیں پی ٹی آئی ماہر ہے پروٹیسٹ کرنے کے اندر ہم نہیں چھوڑتے کسی ایشو کو اور نہ ہم اس ایشو کو جانے دیتے ہیں کہیں پہ آپ دیکھ لیں پینامہ کے پیچھے پڑھیں تو ان کو گھر بجا کے بھیج کے ہم یہاں پہ بیٹھے میں ہیں سو اس لیے سو اس لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ حکومت ختم ہونے والی ہے ویسے ہی اور اور انشاءاللہ وہ تو ختم ہو رہی ہے سو اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عورتوں کا آپ کو پتہ لگ جائے گا جب پروٹیسٹ ہوگا کہ وہاں پہ سدانہ سنہ علیہ کے جو خلاف آ رہی ہیں میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں صرف ریکویسٹ کیا کر رہا ہوں مطالبہ ہے ہمارا یہ ابھی بھی معافی مانگ لیں نئی تو جب پی ٹی آئی آپ نے بیچے آئی نا آپ کو سمجھ نہیں لگنی کہ کیا ہونا آپ کے ساتھ دیکھیں یہی تو بات سب سے زیادہ سمجھنے والی ہے یہاں پہ ان کو اتنا خوف ہے ہمارا جب پورا ایک پورا آپ نے سیکشن دیکھا فیملیز کا تھا ایک پورا سیکشن لیڈیز کا تھا ٹھیک ہے اور وہ دونوں بھرپور بھرے ہوئے تھے ان کے جلسے میں کبھی اتنے بڑے سیکشن بنائی نہیں گئے کیونکہ ان کو پتہ کسی نے آنا نہیں ہے کیونکہ یہ نانو والے لوگ نہیں تھے نہ یہ کوئی پیسوں والے لوگ تھے یہ اپنے شوق سے اپنے جذبے سے اپنے جنون سے عمران خان کے لیے نکلیں اپنے ملک کو بدلنے کے لیے نکلیں اپنے حالات بدلنے کے لیے نکلیں یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا سو ساری پرابلم یہ ہے اور اس کے لیے اور کوئی پرابلم نہیں وہ اترام وہ صرف ان کا اترام کرتے ہیں جن کو وہ نان کھلا کے اپنی گاڑیوں میں بٹھا کے لے آتے ہیں بس مہا تک ان کا ہے ان کا بھی اترام نہیں کرتے ہیں ان کی ایم پی ایس شکریہ شکریہ شکریہ